تو یہ آج کی ویڈیو کافی مزدار ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی ڈیوائز کو انبوکس کرنے والا ہوں جس سے میں آنے والے دنوں میں تھامنیلز وغیرہ بھی بناوں گا اب یہاں پہ میں گریفک ٹیبلٹ کو انبوکس کرنے والا ہوں اب یہاں پہ آپ نے انہیں ٹیلز وغیرہ تو دیکھے ہی ہوں گے جن میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیئے ہوتے ہیں ان میں وہ یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں یا گیمز وغیرہ کیل رہے ہوتے ہیں وہ نورمل ٹیب ہوتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں جو انبوکس کروں گا ٹیب اس کی سکرین نہیں ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ٹیب اس میں بٹن وغیرہ ہیں اس کا سٹائلرز ہے کافی سری چیزیں ہیں لیکن اس کی سکرین نہیں ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سکرین نہیں ہے تو یہ ٹیب کیسا ہے تو بھئی اسی لیے تو اس کو گریفک ٹیبلٹ کہتے ہیں یہ کسی بھی چیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے جس طرح موبائل کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں پی سی کے ساتھ لیپ ٹاپ کے ساتھ میک کے ساتھ بھی آپ کنیکٹ کر کے اس کو پھر گریفک ڈیزائننگ وغیرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں وہ آگے میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو کافی مزے کا یہ ٹیب ہے اور کافی بجٹ میں بھی آتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو پورا اس کا انبوکس کر کے دکھاؤں گا اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس میں تھامنیز وغیرہ کیسے بنا سکتے ہیں یا اپنی فوٹو کو کس طرح سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کافی کافی مزدار ہونے والی یہ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو اور اس ویڈیو کو دیکھتے رو تو اگر آپ میرے چینل کے ویڈیو فرس ٹیم دیکھ رہے ہو تو ضرور سے چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ میں گارنٹی دیتا ہوں آنے والے دنوں میں آپ کو روزانہ اسی طرح کی مزدار ویڈیوز ملتی رہیں گی اب چینل کو سبسکرائب کرنا کافی سیمپل ہے اسی ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کل کا سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے ساتھ یہ ایک بیل آئیکن آئے گا اس پر کلک کر کے آپ نے اول نوٹفیکشن کو سلیٹ کرنا ہے اب اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی نی ویڈیو اپلوٹ کروں گا آپ کے پاس نوٹفیکشن آجے گا اور وہ ویڈیو آپ ٹائم سے دیکھ سکو گے تو چلو یہاں پہ جلدی سے اس کی انبوکسنگ وغیرہ کر لیتے ہیں یہ کام کی سرکت ہے وہ ساری چیزیں میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں پرائز وغیرہ بھی بتا دیتا ہوں اس کے بعد لاسٹ میں آپ لوگوں کو ملتا ہوں اوکے تو یہاں جلدی سے اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں اب یہاں سے میں نے آرڈر کیا تھا سہم اسی پیکنگ میں ہے تو یہاں سے میں یہ پیکنگ اٹھا دیتا ہوں تو ایکچول باکس آپ کو اندر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ اس کا انسپی روئے ایچ سکس فور زیرو پی اس کا موڈل وغیرہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پیچھے کی طرف کافی سے ڈیٹیلز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں تو وہ آپ ریٹ کرنا چاہے تو ریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد باکس کو اوپن کرنے جلدی سے تو سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں گلوز اب یہ گلوز خاص طور پر اسی چیز کے لیے بنیں اس کو پہن کے آپ نے جون سے ٹیبلٹ کو یوز کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نارملی یوز کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھوں سے بھی ٹچ چلے گا تو وہ آپ کا جو کام ہے وہ خراب ہوگا تو اس طریقے سے آپ اس کو پہن کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد تھینکیو کا کارڈ ایک ہے اور کارڈ کے بعد آپ کو آپ کا ٹیب دیکھنے کو ملتا ہے جس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائٹ پر ریکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یوزر مینول وغیرہ اور کچھ انسٹرکشن وغیرہ مل جاتی ہیں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کنیکٹ کرنا ہے کون سا ایریا ٹچ ہے اور یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد یہاں پہ ورنٹی کارڈ مل جاتا ہے آپ کو جو کہ چائنیز میں ہے تو اس کے ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک مینول مل جاتا ہے جو کہ ایکچول مینول ہے پوری بک ہے تو اس کو ریڈ کرنا چاہیں تو ریڈ کر سکتے ہیں ویسے تو کوئی بھی اس کو ریڈ نہیں کرتا یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ ریڈ شیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو مل جاتی ہے کیبل جو کہ ہے مایکرو یو ایس بی والی ایل شیپ میں جو کہ کافی صحیح ہے تو یہ کیبل مل جاتی ہے اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے مایکرو یو ایس بی ہے آگے میں آپ کو چیک کر آ دوں اس کے بعد آپ کو ڈاپٹر دو مل جاتے ہیں اوٹی جی ڈاپٹر اب یہاں پہ دو طرح کے ملتے ہیں ایک ٹائپ سی والا ہے اور ایک مایکرو یو ایس بی والا ہے تو آپ کے پاس جونسی والا بھی فون ہے آپ اس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک سٹینڈ مل جاتا ہے جو کہ ہے یہ اس کے سٹائلس کا سٹینڈ جس کے اوپر آپ رائٹنگ کرتے ہوئے اس طرح سے رکھ سکتے ہیں جو کہ کافی صحیح ہے اچھا لگا مجھے تو یہاں پہ آپ ٹائپ دیکھنے کچھ اس طریقے سے آپ کو ٹائپ دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ سائیڈ پہ آپ کو کچھ سکرین وغیرہ ملتی ہے یہاں پہ چارڈ ڈاٹس ہیں اس کے اندر والا جس ایریہ ہے وہ ٹچ ہے اس کے باہر یہ کام نہیں کرتا ٹچ اور یہاں پہ آپ کو چھے بٹن ملتے ہیں پروگرامی بل بٹن ہیں اس کو آپ اپنی ملزی سے پروگرام کر سکتے ہیں کوئی بھی شارٹ کٹ کی وغیرہ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ان بٹنز پہ ہوگئے تو یہاں پہ میں ایک فون لے آئے ہوں جس کو میں نے کنیکٹ کر لیا ٹائپ کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ مایکرو یو ایس بی کیبل جس کے ساتھ آئے تھی اس کو یوز کیا ہے اور اوٹی جی ڈاپٹر جس کے ساتھ آئے تھا وہ یوز کیا ہے ٹائپ سی والا اور یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے میں اپنے پورے فون کو اسی سے ہی کنٹرول کر پا رہا ہوں میں نے یہاں پہ یہ ڈیزائن ایپ کی یہ ڈیمو کے لیے لیکن آپ کوئی بھی ایڈیٹنگ کی ایپ اس میں یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ پکسل لیب ہو یا اور بھی کافی ذریعی چیزیں ہوں فوٹو شاپ ہو جائے پی سی میں ہو جائے پی سی میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو تو یہ پی سی اور موبائل دونوں میں کنیکٹ ہو جاتا ہے ابھی فیلال میں نے یہاں پہ موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا اور آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے طریقے سے یہ ور کر رہا ہے اب یہاں پہ تو میں کافی کافی سلو لکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ابھی اس کو بائے کیا ہے میرا ہاتھ اس پہ نہیں بیٹھا فرس ٹیم میں اس کو یوز کر رہا ہوں تو اس لیے مجھے تھوڑی بہت جونسے پرابلم ہو رہی ہے لیکن جیسی آپ اس کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیں گے ایک دو دن میں آپ کو عادت ہو جائے گی کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اس ٹیپ کو یوز کرتے ہوئے کافی اچھے لیول کے گرافکس وغیرہ اور یہاں پہ جو تھامنیل ڈیزائن کرنا یا کچھ بھی اس طریقے کام کرنا چاہیں تو وہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اب اس کی پرائز کی بات کریں تو یہاں پہ یہ میں نے کچھ دن پہلے ہی بائے کیا تھا سات ہزار کا یہ ویڈیو میں بعد میں بنا رہا ہوں لیکن ابھی میں نے اس کی پرائز چیک کی ہے تو پرائز اس کی انکریز ہو گئی ہے دس ہزار سے پنرہ ہزار کے بیجیے مل رہے ہیں کافی زیر سیلرز ابھی بھی اس کو پرانی پرائز میں سیل کر رہے ہیں تو میں کسی کا بھی لنک نہیں دوں گا آپ کو آپ کسی بھی ویب سیٹ سے اس کو بائے کر لیں جہاں پہ آپ کو صحیح ملے وہاں سے یہ آپ بائے کریں شارٹ کٹ کیز بیارہ بنا سکتے ہیں اور ایک چیز اور میں بھول گیا ہوں یہ جو یہاں پہ اس کا پین ہے اس کا جو سٹینڈ ہے اس کے نیچے آپ کو ایکسٹر نبز بیارہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اگر آپ کے سٹائلز کی پن خراب ہو جاتی ہے تو اس کے بیچ میں آپ کو کافی کافی زیادہ نبز دیوی ہیں جن کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے تو یہ سب اس کی انبوکسنگ تھی یوز کیسے کرنا ہے وہ طریقہ تھا پی سی میں بھی سہم اسی طرح آپ نے بس پلاگ ان پلے کرنا ہے اور یہ اچھے نہیں لگ پڑے گا تو دیکھا یار کس طریقے کا یہ ٹیبلٹ ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی کہ یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے یہ بس سکرین نہیں ہے اس کی باقی اس میں سارے فیچر ہیں شارٹ کٹس وغیرہ بھی آپ کریٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور بھی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا نا ریپیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو دوسرے ویڈیو کو لائک کرنا اپنے سب ہی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور اگر آپ روزانہ اسی طرح کی مزدار ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو رسٹ ہے چینل کا لوگو یہ آ رہا ہے سکرین پہ اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر تو ساتھ ہی نوٹفکیشن کو بھی آن کر لینا اب میں ملوں آپ کو نایچ ویڈیو میں کسی اور مزدار ٹاپک کے ساتھ تحت کے لیے اپنا خیال رکھنا مجھے اپنی دوہوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ